اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں قدر میں فوٹبال وولڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے یہ فوٹبال وولڈ کپ تاریخ کا ایک منفرد وولڈ کپ ہے جس میں پہلی بار کسی وولڈ کپ کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا وولڈ کپ کے دوران دنیا بھر سے آئیوے شائقین کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا بھی خصوصی ایک تمام کیا گیا ہے تمام سٹیڈیمز میں وہ زخانے اور نماز پڑھنے کے لیے مسلحے بنائے گئے ہیں سٹیڈیمز میں میچز کے دوران شراب پینے اور بیجنے پر بھی پابندی ہے قطری حکومت نے ہم جنس پرستوں کو چھوٹ دینے سے انکار کر دیا اور دنیا بھر سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے دینی اور ثقافتی اقتار کو احترام کیا جائے قطری عوام دیگر خلیجی ممالک کے عوام کے بنسبت مسئلہ فلسطین کے ساتھ زیادہ والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں اس لیے ورلڈ کپ کے دوران قطری جھنڈوں کے ساتھ فلسطینی جھنڈے بھی بڑے ریکارڈ تعداد میں دیکھنے کو ملے فلسطین کے ساتھ کھول کر یک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے قطر جیسے چھوٹے ملک نے عالمی سطح کے ایک بڑے ایونٹ کے لیے کامیابی کے ساتھ شاندار انتظامات کیے ہیں تو دوسری طرف اس ایونٹ کے ذریعے اپنی مذہبی تعلیمات اور قومی ثقافت کو اوجاگر کرنے کا بھی بھرپور احتمام کیا ہے جس پر وہ یقیناً دات کے مستحق ہیں فیفا ورلڈ میں دنیا بھر سے سینکڑوں علماء اکرام اور سکولرز بلائے گئے ہیں جو مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے دو ہزار مقام علماء اکرام بھی ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے ملک بھر کی مساجد کے معزن تبدیل کر دیئے گئے ہیں اور ان کی جگہ دلکش آواز والے معزن مقرر کر دیئے گئے ہیں تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معلومات لے سکتا ہے ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلام کو نمائع کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں قرآن مجید کے تراجع مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں ہر سٹیڈیم میں نماز کی نمائع جگہ بنا دی گئی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سمیت عالمی مبلغین کو مدو کیا گیا ہے جن کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے قطر سب کو یعنی پورے یورپ کو مسلسل حیران کر رہا ہے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا گیا دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور سکولرز جو مدو کیے ہیں مختلف زبانوں میں وہ تبلیغ کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں دو ہزار مقام علماء کرام بھی فوٹبال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے قطر نے کہا ہے کہ الگی بیٹی کو ورلڈ کپ پر پر پروموٹ نہیں کیا جائے گا شراب پر بھی پابندی اور عورتوں کے تنگ اور چست لباس پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہیں قطر کا کہنا ہے کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب نہیں تبدیل کر سکتے دنیا کو ہماری روایت اور اقدار کا پاس رکھنا ہوگا